بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ سب حیرو آفیہ سے ہوں جی تو بچوں آج ہے 23 جون بروز منگل تو آج ہم اپنے اردو کا اگلہ سبق دیکھیں گے تو ما شاء اللہ سے آج ہماری خانی نمبر ساتھ ہے دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس خانی میں کیا پڑھتے ہیں جی تو بسم اللہ کریں جی تو خانی کا نام ہے تاریخ کے جروکے سے تو تاریخ آپ کو بتا ہے ہسٹری کو کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں جو روکے کہتے ہیں کڑکی کو یعنی کہ پچھلے دنیا کے پچھلی تاریخ ہسٹری کے واقعات کو تو جو جی بچوں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم اس سبق میں کیا پڑھیں گے ہم اس سبق میں پڑھیں گے تاریخ کے اہم واقعات کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ازمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کسر سے ضرور دوسلام پڑھنے سے کتنا سواب ہوتا ہے اس کے بعد ہم اردو گرائمر کے سولو قوائد کے بارے میں پڑھیں گے یوں تو بچوں اس کہانی میں چار واقعات ہیں جو مجھے بہت ہی پسند ہے ذاتی طور پر لیکن میں کوشش کروں گی کہ ہم لوگ یہ چاروں واقعات کو اچھے طریقے سے پڑھیں اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو اگر ہم نہیں پڑھ سکیں تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو سبق ہوگا اس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے پہلا یہ ٹاپک ہے عیادت عیادت کا مطلب ہوتا ہے بیمار بندے کی جو بیمار پیشنٹ ہے مریض ہے اس کی تیمارداری کرنا اس کی حبرگیری کرنے کو عیادت کہتے ہیں جی تو دیکھیں بچوں بیماروں کی حبرگیری کو عیادت کہتے ہیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت کا بہت خیار رکھتے تھے وہ نہ صرف یہ کہ اپنوں کی عیادت کرتے بلکہ کافروں تک کی بھی بیمار پورسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے تمام بچے غور سے اپنی سبق کی طرف دیکھیں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی حادم یہودی حادم سخت بیمار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے یعنی کہ اس کی تیمارداری کے لیے حبرگیری کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور دیکھ تک اس کے سہرانے بیٹھ کر تسلی دیتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلاق کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا سبحان اللہ جی بچے اگلا سبب دیکھتے ہیں کہ اگلا جو واقعہ ہے وہ کیا ہمیں بتا رہا ہے جان تم پر نصار کرتا ہوں سندھ کے تخت و تاج سے محروم کیے جانے کے بعد یعنی کہ جب چھن گیا سندھ کا تخت و تاج کس سے مرزا جانی بیگ سے تو شہنشہ اکبر کے حکم سے دلی میں وہ رہنے لگے یعنی مقیم ہو گئے تھے تو انہیں شرمندہ کرنے کی ہاتھ بعض درباری امیروں کے مشورے سے تان سین کو گانے کے لیے مرزا جانی بیگ کے پاس بیجا گیا جب تان سین مرزا جانی بیگ کے پاس پہنچا تو اس وقت مرزا جانی بیگ ہالی ہاتھ تھے ظاہر ہے ان سے تاج و تخت چھن گیا تھا اس لئے وہ بے آسرا تھے لیکن انہوں نے تان سین کے جلد ساتھ چکر لگا کر کہا میں ایک بے تخت و تاج بادشاہ ہوں اور وطن سے دوری وطن سے دور ایک قیدی کی طرح ہوں میرے پاس تمہارے شاہیان شان پیش کرنے کا کچھ نہیں ہے صرف ایک جان ہے جسے میں تم پر نشاور کرتا ہوں میرے حیال میں شاید ہی کسی نے تمہیں اس سے بڑھ کر توفہ دیا ہوگا تان سین یہ سن کر اٹھا اور مرزا جانی بیگ کو اپنے دائنے ہاتھ سے سلام کیا حالانکہ وہ اس ساتھ سے شہنچا کو بھی سلام نہیں کرتا تھا جی بچے دیکھئے علم کا فائدہ خلیفہ حارون رشید گوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گوشہ نشین عالم سے ملاقات ہو گئی خلیفہ احترامن گوڑے سے نیچے اترے اور مصافحہ کرنے کے بعد یعنی سلام دوالینے کے بعد ان سے دربار میں نہ آنے کی شکایت کی تو انہوں نے جواب دیا امیر المومنین مطالعے میں مصروف رہتا ہوں یعنی پڑھنے میں مصروف رہتا ہوں سار اٹھانے کی فرصت نہیں حلیفہ نے کہا پھر اتنے علم کا فائدہ انہوں نے فرمایا امیر المومنین ایک دو فائدے ہوں تو میں گنوا ہوں اس کا ایک ہی فائدہ سب سے بھاری ہے اس کی بدولت امیر المومنین گوڑے سے اتر کر باعدب مسافحہ کرنے تشریف لائے ہیں جی بچے چوتھا سار دیکھتے واقعہ کیا ہے آپ حکیم الامت کیسے بنے یعنی لامہ اقبال کے بارے میں بچوں کا آ گیا ہے ڈاکٹر عبدال مجید ملک نے ایک بار لامہ محمد اقبال سے عرض کی آپ حکیم الامت کیسے بن گے لامہ محمد اقبال نے فرمایا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں آپ چاہیں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں ملک صاحب نے عرض کیا وہ کیسے لامہ اقبال نے فرمایا میں نے گن کر اپنے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آلوہ صاحب پر ایک کڑوڑ بار سبحان اللہ دروشری پڑا تھا ہے آپ بھی اس نسلسل پر عمل کریں اس کام پر عمل کریں آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں سبحان اللہ بچے کتنا بڑا یہ تحفہ ہے جو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر بھیجتے ہیں جی بچے ہم اس کے سب سے پہلے ورڈز مینن کرتے ہیں ایک سو تیس پیج کے اوپر ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہی آپ لوگ الفاظ مانی کریں گے عیادت کرنا نصار کرنا تخت و تاج مقیم شایہ نشان نشاور کرنا گوشہ نشین عالم عالم دین کہتے ہیں دین کا علم رکھنے والے کو مسافہ کرنا حکیم العمت درود شریف اور نسکہ جی بچے آپ لوگ نے کچھ اس طریقے سے اپنے پیج کو ریڈی بھی کرنا ہے اوکے اچھے طریقے سے اپنے پیج کو ریڈی بھی کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا بھی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ حافظ